کمال سلطان صاحب کی طرف سے ڈیلی ٹیلی گراف میں یہ سوری دی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ڈیس گریسٹ ایکس پرائیم نیسٹر عمران خان آگسورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان پر چارجز کیا کیا ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پیٹیشن داخل کر دی گئی ہے اور کمپیر بھی عمران خان کے خلاف یونیورسٹی میں چل رہی ہے کہ ان کو امید وار نہ بنایا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان کی تحریک انصاف کو آپ کا پتہ ہے پوری دنیا کا پتہ ہے کہ آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کی اس طرح سے اجازت نہیں تھی جترہ باقی پارٹیاں اپنی انتخابی مہم چلا رہی تھی ان کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹ ڈالی گئی بلے کا نشان چین لیا گیا کہا گیا کہ بطور پارٹی تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑ سکتی اور ان کے امیدواروں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے اور اس کے بعد جو کچھ اب تک ہو رہا ہے وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے اس کے باوجود بھی آٹھ فروری کو عمران خان کی پارٹی نے پاکستان میں کلین سویپ کر دیا دو تہائی سے زیادہ اکثریت حاصل کی گئی فارم فارٹی سیون کے ذریعے اس اکثریت کو تبدیل کر دیا گیا عمران خان کی پارٹی کے لیے کوئی بھی راستہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نہیں چھوڑا گیا تھا اس کے باوجود بھی یہ سارا کچھ ہوا عمران خان کی کمپین کس نے چلائی نہ ان کو جلسے کرنے کی اجازت تھی نہ ان کو ریلین کانے کی اجازت تھی نہ ان کو کمپین چلانے کی اجازت تھی جھنڈا یہاں کہیں پہ لگتا تھا جھنڈا اتالیا جاتا تھا اور جھنڈا لگانے والے کو پکڑ کر دھنڈا پیرا جاتا تھا اس طرح سے انتخابی مہم تحریک انصاف کی چلی تو کیسے چل سکتی تھی لیکن پھر لوگوں نے عمران خان کا ساتھ کیوں دیا صرف میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے رد عمل میں لوگ نکلے اور تحریک انصاف کو عمران خان کی پارٹی کو اس کے باوجود بھی تحریک انصاف کو جتوا دیا گیا وہ سارے کچھ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ کتنی مشکلات تھی لیکن تحریک انصاف کی اصل میں کمپین کیسے نے چلائی اصل میں اس حکومت کی طرف سے نگران حکومت کی طرف سے مسلم لیگ نون پپلز پارٹی جو ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی تھی ان کی طرف سے چلائی گئی عمران خان پر جیس طرح سے الزامات کی بچھار کی گئی جیس طرح سے عمران خان کی پارٹی کے لیڈروں کو پکڑا گیا جو ان کا حشر کیا گیا یہ عمران خان کے حق میں انتخابی مہم بن گئی اور جو کوئی قصر تھوڑی بہت رہ گئی تھی وہ عمران خان کو اوپر نیچے انتخابات سے چند روز قبل سزائیں سنا کر چودہ چودہ سال کی سزا دستہ سال سات سال پائن سال ان کو اور ان کی اہلیہ کو سزائیں سنا کر وہ قصر بھی پوری کر دی گئی انتخابی مہم کے دوران عمران خان کو جو موقع نہیں ملا تھا ان لوگوں کی طرف سے عمران خان کی ایک طرح سے ایسی انتخابی مہم چلائی گئی کہ عمران خان کی پارٹی دو تحائی سے کامیاب ہو گئی اور اسی طرح کی آج انتخابی مہمی عمران خان کی ان کے چانسلر آکس فورڈ یونیورسٹی بننے کے حوالے سے آج کی حکومت کی طرف سے مسلم لیگ نون کی طرف سے چلائی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف جتنا پروپیگنڈا ممکن تھا وہ پاکستان میں بیٹھ کر مسلم لیگ نون کی طرف سے کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر حکومت کی ہمیں پتا ہے کہ ان کے وزیر قانون مملکت کے وہ بیریسٹر اقیل ہیں ان کی طرف سے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی جاتی ہے جس میں وہ عمران خان کے چانسلر آکس فورڈ یونیورسٹی بننے کے حوالے سے ایک لمبی چوڑی تفصیل سامنے لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ڈیلی ٹیلی گراف کی طرف سے عمران خان کو ایکس ڈسگریسٹ وزیراعظم کہا گیا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پوری دنیا کا میڈیا عمران خان کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے بیریسٹر اقیل کی طرف سے کہا گیا اور اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کی جو وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری صاحبہ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کو آکس فورڈ یونیورسٹی کا الیکشن نہیں لڑنا چاہیے بلکہ ان کو چاہیے کہ یہ قیدیوں کا الیکشن لڑے ہیں اس میں کامیاب ہو کے دکھا ہیں یہ تو حکومتی شخصیات ہیں اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں کی طرف سے عمران خان پر تنقید کی گئی کہ یہ آکس فورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان میں ان کو سلائیں ہو چکی ہیں یہ تاربان کی کس طرح سے حمایت کرتے رہیں گے یہاں پہ ان کا بیانیاں تھا اور ڈیلی ٹیلی گراف کی طرف سے بھی ایک خبر لگا دی گئی جس نے وہ سٹوری دی ہے ان کا نام ہے کمال سلطان پتہ نہیں کیمل سلطان ہے یا کمال سلطان ہے بہارک کے کے ساتھ ان کا نام شروع ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ مسلم لیگ ان کا کچھ بندہ ہے یا کسی اور ملک ہے کمال سلطان صاحب کی طرف سے ڈیلی ٹیلی گراف میں یہ سٹوری دی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ڈیس گریسٹ ایکس پرائیم نیسٹر عمران خان آگسورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان پر چارجز کیا کیا ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پیٹیشن داخل کر دی گئی ہے اور کمپیر بھی عمران خان کے خلاف یونیورسٹی میں چل رہی ہے کہ ان کو امید وار نہ بنایا جائے کیونکہ ان کے تاربان کے ساتھ رابطے رہے انہوں نے خواتین کے حوالے سے الباس کے حوالے سے یہ بات کی تھی انہوں نے سامب اللہ دن کو شہید قرار دیا تھا ان کی طرف یہ سٹوری بیان کی گئی ہے باقی ڈیس گریسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈیس گریسٹ کا مطلب یہی ہے کہ جس کو رسوہ کیا گیا ظلیر کیا گیا جس کے خلاف کاروائی امین انہوں نے عمران خان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ عمران خان ڈاکو ہیں چور ہیں لٹے رہے ہیں کرپٹ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ڈیس گریسٹ ہیں ان کو رسوہ کر کے نکالا گیا ہے یعنواز شریف صاحب کو بھی اسی طریقے سے نکالا گیا تھا باقی بھی کئی لوگوں کو نکالا گیا تھا تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈیس گریسٹ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے وہ عمران خان کے حوالے سے کوئی ان کی منفی سوچ ہے بہارالہ ہمارے لوگوں کی طرف سے ہماری حکومت کی طرف سے اس ایک لفظ کو پکڑ کر کہا گیا کہ یہ دیکھیں عالمی میڈیا کیا کہا اور یہ حکومت کی طرف سے پورے کا پورا بیانیاں بنایا گیا ہے عمران خان کے حوالے سے تاکہ ان کو آرکسپورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑنے سے باہر نکالا جائے ان کو موقع نہ دیا جائے لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوا کیا حکومت اپنی اس مہم میں کامیاب ہو گئی حکومت ہر کے ذریعے چاہتی کہ عمران خان آرکسپورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑے الیکشن لڑتے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان ہار جائیں لیکن عمران خان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا پوری کمپین چلانے کا ان لوگوں کی طرف سے عمران خان کا یہ مسئلہ اسی طرح سے حل کر دیا گیا جس طرح سے انی حکومت کے لوگوں کی طرف سے نگران حکومت کی طرف سے یہ بطور پارٹی الیکشن لڑتے ہیں ان کی طرف سے جس طرح سے انتخابات کے دوران عمران خان کے خلاف جو کچھ کہا گیا عمران خان کو سزائیں سنائی گئیں وہ مسئلہ عمران خان گئے انہوں نے یہاں پہ حل کر دیا تھا عمران خان کی پارٹی دو تہائی اکثریت لے کر کامیاب ہو گئی تھی اسی طرح سے ان کی طرف سے آج آگسپورڈنگ اونگورسٹی میں عمران خان کے چانسلٹ بننے کا کمپین چلانے کی حد تک مسئلہ حل ہو گیا ہے دو لاکھ سات ہزار لوگوں میں ووٹ ڈالا ہے ان میں آج کے نہ تو طلبہ ووٹ ڈالیں گے نہ عملہ ووٹ ڈالے گا یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا میں موجود ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے کسی نے کسی دور میں وہاں سے گریجویشن کیا ہے ان تاکہ عمران خان کی بعد دو لاکھ ستائیس سدار لوگوں تک پہنچانا ناممکر تھا لیکن انہوں نے عمران خان کی جس طرح سے کمپین چلائی ہے اپنی طرف سے عبدار کوشی کر رہے ہیں ان کے سامنے بھی یہ سارا منظر نامہ گیا ہو گیا ساری صورتحال گئی ہوگی وہ یقینی طور پر دیکھیں گے سوچیں گے کہ عمران خان کے حوالے سے یہی جو کچھ کہا جا رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے انہوں نے ہماری طرح انوازہ کے ووٹ نہیں ڈال دینا سوچ سمی کر پوری تحقیق کر کے اور آج کے حکمرانوں کی طرف سے آج کی حکومت کی طرف سے پورا موقع فراہم کر دیا گیا ہے کہ وہ تحقیق کریں گے عمران خان کی اصل شخصیت ہے کیا اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے تو باقی یہ ان کیوں پر ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان میں لوگوں کی طرف سے پوری کوشی کی گئی عمران خان کی کردار کوشی کرنے کی عمران خان کا غلط امی پیش کرنے کی لوگوں کے سامنے لگنے کی لیکن لوگوں نے اس کو مہانکار نہیں دیا اسی طرح سے پوری دنیا کے سامنے یہ عمران خان کی کردار کوشی کر رہے ہیں وہ لوگ تحقیق کریں گے اپنے طور پر جانے کی کوشی کریں گے تو وہ پھر اپنے طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کو ووٹ دینا ہے یا پھر کسی اور کو ووٹ دینا ہے تو باقی شہباد گل صاحب عموم میں کہتے ہیں کہ ایک تو یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا یہ پڑھنے کی لکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ان کی طرف سے عمران خام کے حوالے سے ایک لفظ اٹھا لیا گیا اور یہ لفظ میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی کئی دفعہ استعمال ہو چکا ہے واشنگٹن پوسٹ کی طرف سے یہ لفظ ایسے استعمال ہوگا تھا انہوں نے میاں نواز شریف کے حوالے سے کہا تھا اس میں ڈیس گریس کا لفظ وہ بھی انہی مینر میں استعمال ہوتا ہے کہ جس کو رسوا کر کے نکالا گیا اور ڈیس گریس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ناہل قرار دیا گیا اس میں اس بندے کا کوئی قصور نہیں بند تھا لیکن جس طرح سے انہوں نے ساتھ کرپٹ بھی کہا دیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کو کیا سمجھتے تھے ڈیلی ٹیلی گراف کی طرف سے عمران خان کے لیے کمال سلطان نے جو کچھ کہا ہے ڈیس گریس ایکس پرائم منسٹر تو اس بارے میں تھوڑی سی بات کی ہے بلکہ وضاحت کی ہے عیسیٰ نکوی صاحب نے یہ عیسیٰ نکوی صاحب قاضی فائصہ صاحب کے بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کے بھانجے ہیں ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ آپ کے میں سامنے رکھتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیلی ٹیلی گراف جیس نے عمران خان کے حوالے سے یہ سٹوری دی ہے اس کی اپنی کیا حصیت انہوں نے یہ کہا ہے کہ جسرا سے پاکستان میں کبھی ایوننگر ہوا کرتے تھے بڑی بڑی خبر لگا دیتے تھے کہ نواز شریف حلاق بینظیر بھٹو دم توڑ گئی اور جب خبر کے نیچے جایا جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ بینظیر بھٹو کسی اس لڑکی کا نام ہے جو لاہور کے کسی گردنوا میں رہتی تھی اور وہ تپے دکھ سے مر گئی تھی اسی طرح سے نواز شریف کسی اور شہر کا رہنے والا تھا وہ بھی ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا تو اس طرح سے وہ بڑا سا پھٹا لگا دیا کرتے تھے بڑی خبر لگا دیا کرتے تھے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ اسی طرح کا ڈیلی ٹیلی گراف اخبار ہے بہرحال جیسا بھی ہیں ان کی ذرا بات سنیئیں عیسیٰ نکوی صاحب کی جیسا کہ بتایا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کے بھانجے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ کا بھانجا کیسے غلط بیانی کر سکتا ہے کیسے بغیر تحقیق کے خبر دے سکتا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے سب کچھ اسی بحث کے بعد ہوا کہ جب اس کی خبر لگی جس خبر کا میں دذکرہ کرنے لگا ہوں اس خبر کے بعد لوگوں نے یہ چیک کیا کہ ماضی میں انہوں نے نیا محمد نواز شریف کے متعلق کیا لکھا ہے شاواز شریف کے متعلق کیا لکھا ہے تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ کافیوں تھا اگر آگے اس کی پرنٹ آؤٹس لے کر آگے اس کے سکرین شوٹس شیئر کرنے لگے کہ انہوں نے تو نواز شریف کو یا جو شریف برادران ہیں ان کو پائرٹس آف پائرٹ ہاؤس یا پائرٹ ہاؤس پائرٹس کی ٹرم کے ساتھ جو ہے وہ یہ جو قزاق ہیں پائرٹ ہاؤس برینے والے قزاق قزاق آپ کو پتہ ہے لوتیری ہوتے ہیں جو مسافروں کا سمان پھوٹتے ہیں تو اس ٹرم سے بھی استعمال کیا تو یہ اخبار اسی کی کام کرتا ہے اور حیراب ان طور پر جو یہ نام دیتا ہے جو یہ ڈاؤنس یوز کرتا ہے ان ڈاؤنس کو اپنی خبروں میں ایکسپلین بھی نہیں کرتا ہے اس طرح سے یہ جو دسکریسٹ ہے اس کی سب کچھ اسی بحثے بعد جی تو عیسیٰ نکویز صاحب کے زبانی آپ نے سن لیا کہ عمران خان کو انہوں نے دسکریسٹ کہا تھا اور میانواز شریف کے حوالے سے شہباز شریف کے حوالے سے وہ ان کو قضاق قرار دے رہے ہیں اور پھر مانے جناب بریشراکیل صاحب بھی اور عظمہ بخاری صاحب بھی میان شہباز شریف صاحب بھی اگر ان کے نزدیک ڈیلی ٹیلی گرافی اتنا ہی موت بر اخبار ہے تو اپنے بارے میں بھی یہ دیکھ لیں سوچ لیں کہ ان کے بارے میں قضاق انہوں نے کہا تھا عمران خان کے حوالے سے وہ کہا ان کے حوالے سے یہ کہا واشنگٹن پوسٹ نے ان کو کرپٹ کہا میان شہباز شریف صاحب جس طرح سے خوش ہوئے تھے دو تین گھنٹے کے لیے جب عمران خان کے حوالے سے یہ سٹوری سامنے آئی اور اس کے بعد اب یہ سارا کچھا چٹھا کھل گیا تو اس کے بعد یہ لوگ آنکھیں چورا رہے ہیں کسی کے سامنے ان کی بیان بازی بلکل ختم ہو چکی ہے جو شکروش پہلے والا نہیں رہا بہر ہاتھ دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس سیلیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں اب اکتوبر کے مہینے میں انتخابات ہونے ہیں اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اس کو آپ قسمت کہہ لیں عمران خان کی کہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ وہاں پہ موجود ہونا ضروری تھا کینیڈیٹس کا بھی اور اس کہلا ہوا ہے میمبرز کا بھی جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں لیکن پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ آن لائن ووٹن ہو سکتی ہے جہاں جہاں بھی دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس کے انیومن آئی ہیں وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر ووٹ ڈال سکیں گے اور یہ عمران خان کے لیے بہت بڑی فیور ثابت ہو سکتی ہے مسلم لیگن ان کی طرف سے جیس طرح عمران خان کے خلاف کمپین چلائی گئی ہے تو جائیں گھر گھر جائیں ان سے ملیں ان سے آن لائن رابطہ کریں اور ان کو بتائیں ان کے کان میں جا کے پونکے کے عمران خان اس طرح کا لیڈر ہے اور جو قصر عمران خان کے جیترے میں رہ گئی ہے ان کی کمپین سے وہ بھی پوری ہو جائے گی اجازت دیجئے اور انتظار کیجئے کہ یہ عمران خان کی کمپین اور کس طرح سے آگے بڑھاتے ہیں